ملک کے مایا ناز بزنس مین ایس ایم منیر کی جانب سے موجودہ سیاسی صورتحال میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی ہے آمی چیف نے کہا ہے کہ جلد شہباز شریف اور عمران خان کی ملاقات کرواؤں گا تاکہ الیکشن کی تاریخ تیہ ہو جائے آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا میرے ہیرو ہیں ایس ایم منیر کی جانب سے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی گئی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایس ایم منیر کی جانب سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی ہے آمی چیف نے کہا کہ جلد شہباز شریف اور عمران خان کی ملاقات کراؤں گا تاکہ الیکشن کی تاریخ تیہ ہو جائے آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا میرے ہیرو ہیں ایس ایم منیر کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے ایس ایم منیر کا موجودہ سیاسی حالات میں بڑا دعویٰ کہا آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی ہے آمی چیف نے کہا کہ جلد شہباز شریف اور عمران خان کی ملاقات کراؤں گا تاکہ الیکشن کی تاریخ تیہ ہو جائے اس اہم خبر سے متعلق بات کریں گے اینکر پرسن مرتضی دار ہمارے ساتھ موجود ہیں دار صاحب آج کل جو کشیدگی ہے سیاست میں ایسی صورتحال میں اتنا بڑا دعویٰ سامنے آنا اور آرمی چیف کے حوالے سے بات کی جانی ہے ایس ایم منیر کی جانب سے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو دیکھیں جی یقینی طور پر اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا سیاسی جو ایک کشیدگی کسی صورتحال گزشتہ کچھ ہفتوں یا مہینوں سے جاری ہے اس میں اس قسم کے خبر کا یا اس قسم کے دعوے کا سامنے آنا یا ایسی ڈیولپمنٹ کا سامنے آنا کافی خوشائن ہے اور اس کو خوشائن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز میں اپنے شوز میں ہمارے ساتھ آنے والے جتنے پینلس ہیں وہ اپنے ہمارے ساتھ کومنٹ کرتے ہوئے یا دیگر بھی لوگ ایک چیز پر بڑا زور دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کنسرن کورٹرز ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا ہے بات چیت کرنی ہے کسی بھی قسم کی ایسی کوئی محاضرائی ہو یا کسی بھی قسم میں کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو اس کا ایونچل حل جو ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اور جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں ملک کے ان حالات میں آپ ایکنومک انسٹیبیلٹی دیکھئے آپ پولٹیکل انریس کی تو ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی میں یہاں معاشرے کے اندر جس قسم کی ایک بیچینی کسی صورتحال ہے اس میں اگر تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں جس طرح اس خبر ایس ایم میں مونی صاحب کی خبر یا ان کے بیان کے مطابق آرمی چیف صاحب میڈی ایٹ کرا رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات اور وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے مسئلے کے حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے ابھی ایس پر یہ مشروع ہے ان کے بیٹھنے اور بات چیت کرنے سے لیکن اس سب اسنا کے در ان کا بیٹھنا بات چیت کرنا تمام حالات و واقعات کو جو ریسنٹ پاس میں ہوئے جو فیوچر آپٹکس ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈائنیمکس ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں انٹرنل جو معاملات ہو سکتے ہیں ان سب کو سامنے رکھنا اور اس چیز کو ڈسکس کرنا ڈیفنیٹلی ایک پوزیٹیف خبر ہے میں اس کو ایک پوزیٹیف ڈیویلمنٹ دیکھتا ہوں اور پوزیٹیف ان ایس سنس دیکھتا ہوں کہ ایبریون اس کنسرنٹ اور آرمی چیف صاحب نے جس طرح انیشیٹیف لیا ہے اور زیادہ سمون ہیس ٹو کام فارورڈ کسی کو سامنے آنا ہے اور تمام جتنے بھی میں دہراتا ہوں بات ہی ہم اپنے ملٹیپل ٹاک شوز میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ تمام کنسرنٹ کورٹرز کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا اب عمران خان صاحب نے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اور اس کے بعد وہ اپنے اقتدار سے باہر ہوئے تب سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ ایک ہی نیریٹیف ہے جس کے ساتھ جڑے ہیں اور اس پر بات کرنا چاہوں گا جیسے عمران خان صاحب کا اور بہت واضح ان کا یہ نیریٹیف ہے کہ صرف جنرل الیکشنز پر ہی بات ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ ممکنہ طور پر یہ ملاقات جب ہونی ہے تو کیا عمران خان صاحب کو آپ بیک فوٹ پہ جاتے دیکھ رہے ہیں چونکہ نون لیگ کیوں کر مانے گی ان کی بات کے فوراں ہی الیکشن کروا دی جائے یا پھر نون لیگ ایسا کر سکتی ہے آپ ارلی الیکشن دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا نہیں خیال ہولڈرز ہیں وہ کنسرنڈ ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور ان سب کے سامنے ایک چیز کلیر ہے کہ جب تک ہم بیٹھ کے سب ایک ایک دو دو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے جو بھی ہم نے پوزیشنز لی ہے اور ایونچل اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ملک کی جو صورتحال ہے جو اس وقت انریسٹ ہے اکنومک ہے وہ پلٹیکل ہے یا انٹرنیشنل جو بھی معاملات یا دیویلیمنٹس آنے والے وقت کے اندر ہیں اس میں ہم سارے بیٹھے اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں اور حل نکالنے کا جو مقصد ہے وہ عوام کو ظاہر ہے سب سے top of the list is to give them relief اور this is a trickle down effect top سے شروع ہوتا ہے اور bottom تک اس کے اثرات ہوتے ہیں تو اگر ملک کے اندر top کے اوپر اسی قسم کی صورتحال ہوگی کہ جی عمران خان صاحب ایک دن کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پہ آنے لگوں اور انہوں نے call دے رکھی ہے اور ظاہر ہے وہ جب سڑکوں پہ آنے کی call دیں گے احتجاج کی call دیں گے disturbance تو اچھی خاصی create ہو جائے گی دوسری جانب government ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اپنا tenure complete کریں گے اب عمران خان صاحب کا احتجاج بھی آئی نہیں ہے آئین ان کو اس چیز کا حق دیتا ہے اگر وہ پرم طریقہ کار کو اختیار کریں اور جو موجودہ حکومت ہے اگر وہ اپنا tenure complete کرنے کا کہتی ہے تو وہ بھی آئی نہیں ہے لیکن ان دونوں صورتوں یا ان دونوں options کے اندر جو ہے جو چیزیں ہیں وہ ایک یا positive یا ایک ایسی direction میں بڑھتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی جو بڑی پور امن ہو یا بڑی سازگار ہو so eventually مسئلے کو سورٹ آؤٹ گھر والوں نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس گھر کے اندر بسنے والے جتنے لوگ ہیں جتنے concern لوگ ہیں جو عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں جو عوان کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں اور جو عوان سے باہر بھی ہیں ان کو اس مسئلے کے ادراک کا یقینی طور پر اندازہ ہے اور اس کا حل جو ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھنا ہی پڑے گا اور مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا انکر پرسن سید مزمل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مزمل بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ایس ایم زفر منیز صاحب کی جانب سے کہ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ شہباز شریف اور عمران خان کی ملاقات جل تیع کروائیں گے تاکہ الیکشن کی تاریخ تیع ہو سکے how do you see it is it a good news تو پاکستان دیکھیں بالکل اس وقت میں جب سلاب سے تقریبا پورا ملک افیکٹڈ ہے تین کروڑ افراد سلاب سے متاثر ہیں اور اکانمی بھی سفر کر رہی ہے آپ نے دیکھا اور ریسنٹلی شفلن بھی بہت چل رہی ہے کیابنٹ کے اندر بھی تو اس صورتحال کے اندر سٹیبیلٹی جو پاکستان کی ہے وہ فرس پرائیورٹی ہونی چاہیے سب کی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہے بالکل کہ اگر سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کوئی کنسنسس سے فیصلہ کر لیں کوئی مفامت سے فیصلہ کر لیں تو اس سے یہ جو کرنٹ کرائیسز ہے شاید تھوڑا کم ہو جائے ادر وائز تو ڈیمیج از بینڈن کہتے ہیں نا گریزی میں وہ تو ہو چکا ہے اکانمی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے باوجود مجھے جو کنسٹینٹ ہے کس میں لگتی ہے وہ خان صاحب کا سٹائل آف پولیٹکس ہے کیونکہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی آپ کو یاد ہوگا جب زرداری صاحب نے میرا خیال ہے غالباً تعلی ہے دوسری تکریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر جب انہوں نے مساکہ معشد کی بات کی تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس کے علاوہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی بھی مل بیٹھ کر یا پھر آگے چننے کی بات پہ دوسرے سٹیک ہولڈرز سے اگری نہیں کرتی پی ڈی ایم سے پی ایم ایلن سے بیوز پارٹی سے تو کنسٹرینٹ یہ ہوگی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کا جو سٹائل آف پولیٹکس ہے جو بہت جاریان ہے اس کو مولڈ کیا جائے تاکہ کوئی بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر فیصلہ ہو سکے اور چیلنج میں سمجھتا ہوں وہی ہوگا کیونکہ مفامت کی سیاست جو ہے وہ جب پی ڈی ایم کی جماعتیں آپس میں کرتی ہیں تو اس کو مکمکہ کہتے ہیں خان صاحب تو اسی لیے وہ جو کانٹسٹیشن ہوتی ہے پولیٹکس کے اندر مل بیٹھ کے بات کرنا جو کہ سیاست کا پرپز ہی ہے کہ آپ نے وہاں پر جنگ نہیں کرنی بات کرنی ہے بیٹھ کے اسی کو جو ہے وہ ڈیناؤنس کرتی ہے پی ٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چیلنج پی ٹی آئی کو رام کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے ٹیبل پر آئیں یا بات کریں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ رول پلے کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاہند ہے کیونکہ کوئی بھی وہ آ کر اس دونوں پارٹیز کو میڈیئٹ کروا دے اور ایک مفامت پیدا کرے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے مارکٹ سٹیبل ہوگی آپ کو پتا ہے کہ جب جیسے ہی کوئی خبر ایک آتی ہے ایسی جو ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو ساتھ ہی سٹاک مارکٹ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس خبر سے کہ الیکشن کی تاریخ پر کنسنسز ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے اس سے مارکٹس ہماری ریکاور کریں گی کیونکہ ابھی جو انویسٹرز ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یا ہم کس بیس پر انویسٹ کریں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ گورنٹ دو مہینے رہتی ہے ایک مہینے رہتی ہے بیس دن رہتی ہے یا تین مہینے رہتی ہے تو یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ جو ایسی کیفیت ہے جس میں غیر یقینی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے مارکٹس بھی سفر کر رہی ہیں